مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصلے کا نوہ مہینہ کابس فورسز نے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید نوہ بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے دنیا بھر کی توجہ کرونا وائرس پہ ہونے کے باعث بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت میں اضافہ کر دیا اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھارتی فوج کے ہاتھوں نو کشمیری شہید ہو چکے ہیں کابس بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشی اور آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی بھارتی فوج نے زلہ کپوڑا میں آپریشن کی آر میں پانچ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے گزشتہ روز زلہ کل کام میں بھی بھارتی فوج نے چار نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا اس سنہ چوبیس گھنٹوں میں نو نوجوان بھارتی فوج کی بربریت کا شکار ہو چکے ہیں مودی سرکار نے گزشتہ سال پانچ اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے مطالق آئین کا آرٹیکل 370 ختم کر دیا تھا جس کے بعد بھارتی فوج کی بربریت میں تیزی آگئی اور ان آج ماہ کے دوران باننے کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا جامع شہادت نوش کرنے والوں میں تین خواتین بھی شامل ہیں آرٹیکل 370 کو ختم کیے آٹھ ماہ ہو چکے ہیں لیکن کشمیریوں کے اعتجاج کو روکنے اور ان کی آواز دبانے کے لیے اب تک مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے اور نہ بچوں کو دودھ میسر ہے جس کے بوڑے اور بیمار افراد کو عدویات بھی دستیاب نہیں ادھر دنیا بھر میں پھیلی کرونا کی وبانے کشمیریوں کو بھی آگئے رہا لیکن کشمیریوں کو ٹیس کی سہولت بھی مویحسن نہیں جس کے وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں